ابھی کیا ہوگا آپ نیکس اس کا وادہ ماف گواہ بنیں گے میں کیوں وادہ ماف گواہ بنیں گے میں کیا کریں گے میں نوکری دوڑی کرتا ہوں الزام بسی کے لئے لگا رہے ہیں کہ شہداد اکبر مالی طور پر بد انوانت ہے ہندے پرسنٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چیز کسی کے انوان کے وجہے عمران خان صاحب کو میں پشلت بارہ پندرہ سال جانتا ہوں نہ عمران خان صاحب بدنیت آدمی ہے نہ بیمان آدمی ہے غلط بات تو نہیں کی خان صاحب کی سب سے بڑی مسٹیک آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حالات بگڑے اور وہ سڑکوں پہنس گئے خان صاحب نے غلط لوگوں کو اور بیمان اور منافق لوگوں پہ اندہ پروسہ دی آپ نے عمران خان صاحب کو کب بتایا تھا کہ شہداد اکبر صاحب ملک چھوڑ جائیں گے ابھی پریس ٹاک میں آپ اس کا ذکر کر رہے تھے خان صاحب میں ایک جھگڑا ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کو بندلی میں لے جا رہا ہے اور یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا یہ آپ کو کیوں لگا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے تو جو ایکٹیوٹی تھی نظر آ رہی تھی نا کیا تھی کچھ آپ بتا رہا چاہتا تو یہ جو اٹیک ہوا تھا بارچ پہ خان صاحب کی لانگ مارچ پہ یہ انفرمیشن اگزیکٹلی آپ تک کیسے آئی تھی میں نے تو دیکھیں سپیسیفکلی کہا تھا کہ اس میں مجھے لاشے نظر آ رہی تھی اور میری بات سے خواب آیا تھا آپ کو یہ جو مارچ پہنچے گا اس میں کوئی مزید آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے آلات بن سکتے ہیں یہ آپ سیف ہیں سارا نارمل ہے کوئی خواب آپ نے دوبارہ نہیں دیکھا کیا گفتگو ہوئی جی ہے آج 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 ب Eigen نیاب سے بھی نکلے ہیں کیا پوچھکیش ہوئی کیا پوچھا آپ سے دیکھیں انہوں نے پوچھا کہ کیابنٹ میں اس ایجنڈے پر کیا ہوا اور ہم یہ ڈسکروز ہی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے تعلقات حراب ہوں گے اور یہ پیسہ ریکاور ہو گیا اور یہ پیسہ اسی جگہ پر مطلب ہاف انفرمیشن انہوں نے دی اور ایک ملک کے نام کے اوپر کیا جس پہ میں نے اشیدی مزاری فرمین اور ٹرانک فواد بھی تھا سوال اٹھائے تو اس سوال اٹھانے کے اوپر آپ کے کیا سوال تھے کہ جی یہ اس کی ڈیٹیل دیں اس کے کازات ہمیں دکھائیں لیکن کیابنٹ جو ہے وہ آپ نے عمران خان صاحب کو کب بتایا تھا کہ شہداد اکبر صاحب ملک چھوڑ جائیں گے ابھی پریس ٹاک میں آپ اس کا ذکر کر رہے تھے میں نے جب اس میٹنگ کے بعد میرا خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی جس میں کابینہ کے لوگ تھے تو میرا اور شہداد اکبر صاحب کا اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ایک جھگڑا ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کو بندلی میں لے جا رہا ہے اور یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے یہ آپ کو کیوں لگا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے جو ایکٹیوٹی تھی نظر آ رہی تھی نا کیا تھی کچھ آپ بتانا چاہیں لیندین کے معاملات آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوں گے اور ان کو ایک ایک بینیفٹ یہ تھا جو عمران خان صاحب کو نہیں سمجھا ہے اس ٹائم کے اوپر کہ کیونکہ آزم خان صاحب کی انوالمنٹ پیسے کی تو میں نہیں مان سکتا لیکن کیونکہ پاور ان کے پاس تھی اور یہ اس کا بیسٹ فرنڈ تھا تو آئی بی بھی اگزیکلی وہی ریپورٹ کرتی تھی جو آہ منت چاہا ریپورٹ تھی تو ایک عام آدمی کوئی بھی وزیر آزم آپ الزام بسی کے لیے لگا رہے ہیں کہ شہداد اکبر مالی طور پر بد انوان تھے ہنڈے پرسنٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہی کسی کے اندر اگر وہ مالی طور پر بد انوان نہیں آیا انسان تو اس کا آج پاکستان میں موجود ہونا چاہیے وہ شاید جس طرح آزم سواتی اور دیگر جو محول بنا شاید اس وجہ سے چلے گئے ہیں بہت پہلے چلے گئے محول تو اگر غلط محول کی جو بات آپ کریں وہ اگر آج کی بات آپ کریں ہم بدرہ دن پہلے کی بات کریں یا تیس دن پہلے بات کریں تو کب سے گئے ہیں یا وہ توتہ تھا جس میں عمران خان کی جان ہے تو اس لیے وہ جلدی چلے گئے بہت سارے رازوں کے امین شاید ہوں گے یہ وجہ بھی تو سکتی مالی طول پر بد انوان کے وجہ ہے عمران خان صاحب کو میں پچھلے بارہ پندرہ سال جانتا ہوں نہ عمران خان صاحب بدنیت آدمی ہے نہ بھی مانا بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کہہ سکیں کشیل آدھا کبر صاحب یہ اس کے علاوہ ون نائنٹی جو ملین پاؤنڈ ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس انفرومیشن ہو جو انہوں نے انٹی کریفن پنجاب اپوائنٹ کیا تھا وہ تو پاکستان میں موجود ہے اس کو بلالیں آپ کو بہت کچھ ایسی مل جائے گا اور آپ لوگ تو ویسے اس میں بڑے تیز ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جانا آدمی رسائی بھی نہیں ہوتی یہ کریٹ تو آپ کو دیا جاتا ہے گوھر نفی صاحب کی بات کر رہے ہیں مجھے اگزیکلی نام اچھا مجھے اب بتائیں کہ اب ابھی کیا ہوگا آپ نیکس اس کا وعدہ باف گواہ بنیں میں ایک کابینہ کا وزیر تھا جو مجھ سے اس ٹائم پر سوال کیا میں جوا دوں گا میں امران خان صاحب کے خلاف تھا نہ ہوں نہ آگے جاؤں گا ان کے خلاف اور میں امران خان صاحب کی سٹوری کہاں سے آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہے تو یہ جو اٹیک ہوا تھا بارچ پہ خان صاحب کی لانگ مارچ پہ یہ انفرومیشن اگزیکلی آپ تک کیسے آئی تھی میں نے تو دیکھیں سپیسیفکلی کہا تھا کہ اس میں مجھے لاش نظر خواب آیا تھا آپ کو مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا پھر کیسے لاش نظر رہے دیکھیں جب جب میں دو خاص اور تین سامرکلوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ انسانوں کے بیچ میں ہیں اور میں بھی اس پارٹی کا حصہ تھا اور اس پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ تھا اور اردے گھومتا تھا میرا بھی اثر رسول تھا میں بھی لوگ دو بیٹن دو جانتا تھا تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی اور میں نے باتیں جو باہر کی آکے وہ میٹنگ کے اندر بھی کی ہیں ایک دفعہ نہیں ایک ہزار دفعہ کی ہیں تو غلط بات تو نہیں کی خان صاحب کی سب سے بڑی مسٹیک آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حالات بگڑے اور وہ سڑکوں پہ خان صاحب نے غلط لوگوں کو اور بیمان اور منافق لوگوں پہ اندہ بروسہ کیا خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ لوگ بیمان ہیں انہوں نے ان کے بروسے کا فائدہ اٹھایا خان صاحب کا لوگ جو آوڈیو لیکس آئی تھیں کچھ ہیرو کے ہار اور کچھ انگوٹیوں کی وہ اگزیکٹ تھیں آوڈیوز یا وہ فیبریکیڈٹ تھیں میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا ابھی یہ جو مارچ پہنچے گا اس میں کوئی مزید آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے علاق بن سکتے ہیں یا آپ سیف ہے سارا نارمل ہے کوئی خواب آپ نے دوبارہ نہیں دیکھا میں نے پہلے بھی کوئی خواب نہیں دیکھا تھا میری انفرمیشن تھی جو میری انیلیسس تھی جو میں نے سمجھا جو میں نے سنا جو میں نے دیکھا اس آپ سے مجھس ڈسین پر آیا تھا اور میں اپنے ڈسین پر تائم ہوں آپ کا پولیٹیکل ایڈوائزر کون ہے آپ کو کون گائیڈ کرتا ہے ہر بندہ مشورہ لیتا ہے میری لابی ناتو میں خیر کوئی اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ مجھے مشورہ لینے کی ضرورت ہے میں ایک ورکر ہوں اور دوسرا ہے کہ میری لابی سے واللہ تعالی ہے اور کوئی نہیں باقی کابینہ آئے گی ادھر تک آپ کو کیا انفرمیشن ہے پیش ہوں گے کچھ کابینہ کے لوگ آ کے پیش ہو کے گئے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو اطلاع نے دی کہ وہ یہاں کے حاضری دیکھے گئے ہیں کون کون آیا تھا مجھے یہ نہیں پتا بہت شکریہ